دوستو اگر آپ بھی راشد خان کو ایک بہترین گیندواز مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو ابھی دل سے ضرور لائک کریں ویڈیو کا لائک تارگیٹ ماتر چار سو لائکس کا ہے اس لیے ایک لائک تو دھیان سے ہی کر دیجئے دوستو افغانیسان اور نیوزیلینڈ کے بیچ کھیلے گئے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے بہتی رومانچک میچ میں سب سے پہلے تو افغانیسان کی طرف سے نجیب اللہ نے تابر طول بلے وازی کی اس کے بعد گیندوازی میں افغانیسان کی طرف سے راشد خان نے ایک بار پھر سے سبی کو چوکایا اور شاندار گیندوازی کی یہاں آگے اس ویڈیو میں دکھائیں گے آپ کو پوری ہائلائٹس لیکن اس سے پہلے راشد خان کی گیندوازی کے لیے آپ انہیں دس میں سے کتنے انکت دینا چاہیں گے اس کا جواب ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اب دوستو اس میچ کی بات کیلئے تو آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر افغانیسان کی ٹیم نے پہلے بلے وازی کی اور شروعات میں تو ان کی بلے وازی بہت ہی خراب رہی تیسری اور کی دوسری گیند پر محمد شہزاد آؤٹ ہوئے جنہوں نے چار رن بنائے اور دوستو اس کے بعد یہاں پر ایک کے بعد ایک لگاتار افغانیسان کے وکٹ گرتے جا رہے تھے دوسرے سلامی بلے واز حضرت اللہ زازائی دو رن بنائے کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد گروباز بھی چھے رن بنائے کر آؤٹ ہوئے آپ کو بتاتے ہیں مطر 19 رن کے سکور پر ہی افغانیسان کے تین بڑے وکٹ گر چکے تھے اور اس کے بعد بلے وازی کیلئے آئے گل بدین جنہوں نے نجیب اللہ کا بہترین ساتھ دیا حالیٰ کی زیادہ دیر تک وہ ساتھ نہیں دے پائے اور پندرہ رن بنائے کر وہ بھی چلتے بنے نیوزیلینڈ کی طرف سے شاندار گیند وازی دیکھنے کو مل رہی تھی جس کی وجہ سے یہاں پر افغانیسان کی ٹیم اچھی بلے وازی نہیں کر پا رہی تھی لیکن دوستو ایک چھوڑ پر کھڑے نجیب اللہ نے نیوزیلینڈ کے گیند وازوں کی جم کر دھنائی تھی کریس پر آتے ہی چوکے چھکے برساتے ہوئے سبی کو ہلا کر دیا یہاں آپ کو بتاتے ہیں افغانستان کی طرف سے کیول یہی ایک ایسے بلے واز تھے جو کہ نیوزیلینڈ کی گیندوازی کی دھولائی کر پائے کیونکہ باقی سب تو لگاتار آؤٹ ہوتے جا رہے تھے اس کے بعد یہاں پر محمد نبی بھی 20 گیند میں 14 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور دوستو یہاں پر نظیب اللہ نے 48 گیندوں میں 73 رن بنایا ہے اس میں 6 چوکے اور 3 لمبے چھکے شامل تھے ان کی اس بہترین بلے وازی کی بطولت افغانستان نے 20 اوور میں 8 وکٹ کھو کر کل 124 رن بنایا ہے اب دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر 125 رنوں کے لیکش کا پیچھا کرنے اتری نیوزیلینڈ کی شروعات زیادہ کچھ خاص نہیں رہی کیونکہ چوتھے اوور کی پہلی گیند پر مجیب نے پہلا وکٹ دلائیا جب انہوں نے دیرن مشل کو آؤٹ کیا انہوں نے 12 گیند میں 17 رن بنایا ہے اس کے بعد دوستو بلے وازی کے لیے آئے کین ویلیمسن اور ویلیمسن اور گپٹل کی بیچ اچھی زیادہ تاری بن رہی دی لیکن دوستو تب ہی یہاں پر نووہ آرون لے کر آئے راشد خان اور دوستو اپنے اسی اوور میں راشد خان نے مارٹن گپٹل کو سیدھا کلین بولڈ کیا اور ایک بار پھر سے افغانستان کی میچ میں واپسی کرائی یہاں دوستو افغانستان نے کافی کم سکور بنایا تھا لیکن اس کے واپجود راشد خان نے میچ میں بنائے رکھا اور اس اوور میں انہوں نے مارٹن گپٹل کو سیدھا بولڈ کیا انہوں نے تیز گیند میں چار چوکوں کی مدد سے کل 28 رن بنائے اس کے بعد بلے وازی کے لیے آئے دیون کونوے جنہوں نے ویلیمسن کا اچھا ساتھ دینا چاہا ایسے میں دوستو آپ کو اس میچ میں راشد خان کی بہترین گیند وازی کیسی لگی آپ نے دس میں سے کتنے انکت دینا چاہیں گے اس کا جواب ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رالیس ویڈیو میں اتنا یہ ہے کرکیش جوڑی سبھی لیٹیز نیوز پانے کیلئے ابھی ہمارے چینل کو جل سے جل سبسکرائب کریں اور اس کے بعد کا بیل آئیکن بھی دھیان سے ضرور دبائے گا